پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانمہ سینئر آزم سواتی صاحب نے بہت شکریہ سواتی صاحب آپ کا آپ سے گفتگو کریں گے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسس نے یہ کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل سکسٹو ون ایف جو تاہیات نہ اہلی سے متعلق ہے یہ ڈریکونین لاؤ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج چیف جسس نے جو نیب ترہ میم کو لے کر معاملہ ہے اس پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کا بھی کہا ہے اب یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ اس وقت یہ ریمارک سامنے آئے ہیں جب اس سے پہلے بہت سے سیاسی جماعتیں بھی اپنی ریزرویشنز شو کر چکی ہیں اس پر بھی کچھ ڈیٹیل بات کریں گے دوسری جانب مریم نواز صاحبہ یہ شکوہ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انہیں لیول پلنگ فیلڈ میسر نہیں ہے کیا پاکستان تحریکی انصاف کو لیول پلنگ فیلڈ میسر ہے یہ بھی ایک سوال ہے اگر میسر ہے تو کس کو ہے اس پر مفصل بات کریں گے لیکن ارشاد صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف جب چاہیں گے وہ خود ہی بتائیں گے کہ انہیں پاکستان کب آنا ہے لیکن نواز شریف کا راستہ صاف ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی آئیت کیا کہ ہم پہ ڈیل اور ایناروں کا الزام لگتا ہے لیکن عمران خان خود ایوانے صدر میں بیٹھ کے ایناروں مانگتے رہے ہیں کیا واقعتاً ارشاد صاحب نواز شریف کا راستہ صاف ہے وہ واپسی کے لیے تیار ہیں دیکھیں بظاہر تو راستہ بلکل صاف ہے مریم صاحبہ کی منطق کی ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ لیول پلنگ فیلڈ اور کیا ان کو چاہیے کہ آپ کے کیس جو ہیں ایسے کیس جن کو بڑا ہمارے مقتدر حلقے بھی اور قانونی برادری بھی بڑے مضبوط کیس کہتے تھی وہ ایسے ختم ہو رہے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ جس طرح زمانت کے کیس ہوتے ہیں اس طرح کی کیس یہ لگ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے وکیل جا کے بھی زمانت لے کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد حکومت آپ کو مل گئی ہے کیس آپ کے ختم ہو رہے ہیں ناہلی آپ کی ختم ہو رہی ہے آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف کیس بن رہے ہیں میڈیا اچھا خاصا دباؤ میں ہے آپ کی وجہ سے کچھ میڈیا پرسن ملک سے باہر جا چکے ہیں اور کیا لیول پلنگ فیلڈ آپ کو چاہیے ہاں البتہ یہ نہیں ہوا کہ پنجاب آپ کو مل گیا ہو پرویز لاہی اور جناب عمران خان اور فواد چودری اور آزم سواتی اور جتنے لوگ ہیں وہ جیل میں نہیں گئے ابھی تک جو ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن میاں صاحب اتنی جلدی نہیں آنے والے دو نئے چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں پہلے وہ تیاری کر رہے تھے سمان باندھ رہے تھے ایک تو جو عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے ایمان صدر میں اس سے انہیں یہ شک گزرا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو رہا کہ وہ تو لیول پلنگ فیلڈکس کو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کیس ختم ہو جائیں گے عمران خان آہل ہو جائے گا جیل میں چلا جائے گا ہم جائیں گے ہمارے لیے الیکشن کی ہموار فضاء ہوگی ہم جائیں گے دو تیہی اکثریت ملے گی اور پھر موجیں کریں گے یہ شک تو دونوں جانے میں عمران خان کو بھی اور نواز شیف کو بھی عمران خان کو تو شک اس بنیاد پر ہے کہ ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے لیکن نواز شیف صاحب کو تو حکومت بھی مل گئی ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں لیکن انہیں شک پڑا ہے کہ شاید لیول پرینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور عمران خان کو برابر موقع دیا جائے گا اگلے انتخابات میں تو وہ ان کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو وہ ان کے لیے نواز شیف صاحب کے لیے لیول پرینگ فیلڈ نہیں نہیں ہے ان کے لیے اگر سب کے لیے میدان ایک طرح ہو جائے تھا وہ ان کے لیے ستا ایک جیسی ہو تو وہ تو پھر مشکل ہے کیونکہ اب تو دیکھیں نا کل میں دیکھ رہا تھا میاں صاحب وزیراعظم پاکستان کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی مقبولیت کا یہ مطلب زیادہ مقبولیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قانون سے والت رہیں جب عمران خان کی آپ مقبولیت مان رہے ہیں آج جب مریم صاحبہ سے یہ سوال ہوا کہ جی آپ نیریٹیو آپ کا مقبولیت وہ غصہ ہوگی بجائے جواب دینے کے انہیں پوچھا جی کیا آپ کے نزدیک میار کیا ہے انہیں کہا جی سترہ جولائی کے الیکشن کہتے ہیں وہ تو کوئی نہیں ہے ان کا نیریٹیو تو شکست کھا گیا ہے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا جو امریکہ کا ایک دورہ ہے اس کی وجہ سے بھی میاں صاحب یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس دورے کے کیا مقاصد ہے اور اس دورے کے نتیجے میں پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے صحیح ہے تو دو چیزیں جب تک کلیر نہیں ہوتی ابھی نوار شیف صاحب ملک میں نہیں آئیں گے اگر انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ جا کے ایک نئی مشکل میں وہ پڑ سکتے ہیں لیکن آزم سواتی صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سواتی صاحب آپ نے یوسف رضا گلانی صاحب سابق وزیراعظم کے خلاف ایک ریفنس داخل کیا ہے چیرمن سینٹ کے سامنے جس میں وہ تین گاڑیوں یا چار گاڑیوں کا قصہ ہے تریسر ٹو کے تحت تو یوسف رضا گلانی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ توشہ خانہ چیک کر لیں ہر چیز وہاں موجود ہے تو آپ نے پوری معلومات کی بنیاد پر اور شواہد کے ساتھ یہ ریفز داخل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد صاحب بڑی مہربانی پہلے تو جو آپ نے اس وقت تمہیدی کلمات کہے تو میں صرف دو چیزیں چاہوں گا کہ اس پر اپنا تفسرہ کروں اور اس کے بعد پھر آپ کے سوال کا جواب دوں جو بڑا امپارٹن ہے ملک اور قوم کے لیے اور ازاروں کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب معمول رہا ہے نواز شریف صاحب کا یہ لیول پلین فیلڈ وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب امپائر جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اس کو ساری مرات ہوں لیکن آج پاکستان کے اندر عوام اور پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ دراصل ان کے ساتھ ہونے ہو گیا ہے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ جو اس وقت اپنی حاکمیت سے محروم ہے اللہ کی حاکمیت کے بعد ہمارے آئین نائنٹین سیونڈی تھری میں جس میں ساری جماعتوں نے متفقہ ایک فیصلہ کیا کہ ملک میں حکورانی ہوگی جمہور کی آج آپ کسی بھی اس کو دیکھ لیں کہ سارے ادارے ہماری پارلیمنٹ کو دیکھ لیں اس کی حالت کو آپ جتنی اسٹیبرشمنٹ ہے اس کی حالت کو دیکھ لیں جمہوری جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو اس لیے عوام کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور عوام آپ سمجھ چکے ہیں کہ انشاءاللہ اس ہاتھ کا انتقام انہوں نے انشاءاللہ یہ تیرہ پارٹی ہیں چودہ پارٹی میرا یہ خیال ہے کہ میری زندگی کے اندر یا شاید آپ کی تاریخ کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساری جماعتیں جو الگ الگ تھیں اتنی دور تھیں کہ جو ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے کے لیے دست و گریبان تھی لیکن آج وہ ایک ہی مفروضے کے اوپر ایک جگہ مرکز پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عمران خان خدا کے فضل سے اس ملکی کے عادت کریں اب میں آتا ہوں آپ دیکھیں یہی بڑا علمیہ ہے کہ اگر ہمارے ادارے اور خاص کر میں ادالت کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارا ادالتی نظام صحیح ہو جائے تو جتنی بھی کب آتے ہوں جتنی بھی ہم چوری کریں کرپ شر کریں منی لانڈک کریں آخر کے اندر جو ہے جب پکڑے جائیں گے تو کسی طرف بھی نہیں جائیں گے دنیا کے سارے نظام دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں یو ایس دیکھ لیں دوسرے جو ملک اس وقت ترقی کر رہے ہیں ایون ڈکٹیٹر ملک جو ہے جہاں کنڈم ہے وہاں پر بھی ان کا ادالتی نظام جو ہے زبداس قسم کا بنائے ہوا ہے دوبائی کو دیکھ لیں لیکن ہمارا اتنا گسہ پٹا نظام ہے جس کے اندر جو ہے آپ انصاف کی تو کو کری نہیں سکتے اس لیے یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون بھی بن گیا آئین بھی بن گیا لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل درامت جی امپلی میٹیشن جو ہے نہیں ہو رہا آپ اس بڑے ظلم کو دیکھیں کہ دو آزار آٹھ کے اندر دو آزار آٹھ کے آخری دنوں میں اور دو آزار نو کے شروع کے اندر جبکہ یوسف رزا گیلانی صاحب جو پرائیم منسٹر تھے اس وقت انہوں نے اس ملک اور قوم کی چار قیمتی کاریں دو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی آہ آہ بڑی زبدست قسم کی کاریں تھی ایک لکسس تھی ایک اس کے اندر مرسیڈیز تھی ایم بی ڈیویو تھی دو دو وہ تھی اور آپ اگر توشہ خانے کے جو پراسس ہے جو رولز ہے آپ اس کو دیکھیں خاص کر رول نمبر گیارہ جس میں مکمل طور پر ممانیت ہے کہ آپ آکشن کر کے تو دے سکتے ہیں لیکن کسی ایک شخ خاص شخص کو جو ہے اس کے لیے آپ قطن وہ نہیں کر سکتے آج میں نے جو ریفرنس دار کیا ہے وہ سکسٹی تھری ٹو کے کیا ہے اور باقعدہ طور پر بتایا ہے کہ یہ انہوں نے حلف لیا تھا پرائیم منسٹر کی حیثیت سے حلف کے الفاظ جو ہے یہ ہے یہ ہیں آپ اس کو دیکھ لیں اس سے بڑھ کر دسانسٹی جو ہے یہ کیا سنتی ہے لیکن سواتی صاحب گلانی صاحب نے کہا ہے کہ ان پر زرداری صاحب پر اور نواز چریف صاحب پر پہلے سے یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ریفرنس اس میں مرش تو ہو سکتا ہے اس پہ لہدہ سے تو کاروائی نہیں ہوگی پھر دیکھیں ہم نے تو ہم نے تو اسی قانون کو اسی طریقے کار کو آگے لے کے جانا ہے کہ جو ہمارے نزدیک جو ہے ایک پراسس کا حیثہ ہے اب میں نے جا کر کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو آپ کے قانون آئین اور جو پراسس ہے جو رولز ہیں اس کے خلاف ہے میں نے تو اسی آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو کا سہارا لے کر میں باقیدہ طور پہ اپنی پارٹی کے مبران کے ساتھ قابل قدر لوگوں کے ساتھ جو ہے باقیدہ طور پہ چیرمن سینٹ کو گیا ان رائٹنگ جو ہے اس کو میں نے کیس کا حوالہ دیا قانون کا حوالہ دیا آئین کا حوالہ دیا کہ یہ وہ قانون ہے یہ وہ پراسس ہے جس کے ذریعے سے اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سینٹ کی سیڑ سے نائل ہو چکے ہیں اس لیے آپ میں ربانی کریں کہ کوئسچن کی صورت کے اندر جو ہے اس کو آپ الیکشن کمیشن کو بھیجیں اور وہاں پر جا کر میں اسی قانون کو آئین کو اور یہ توشہ خانہ کے جو رولز ہیں باقیدہ طور پہ ان کے سامنے جو ہے یہ پیش کروں گا اس ملک علمیہ کیا ہے یہ فرما ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ سولہ عرب کا کیس ہے جی جی آزم صاحب یہ فرما ہے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے کہ یہ چیرمن ہولڈ بھی کر سکتے ہیں یا وہ پابند ہیں الیکشن کمیشن کو بھیجنے کے آپ کا ریفرنس شاہ صاحب بڑا زبدست قسم کا آپ نے سوال کی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو فاؤنڈنگ فادر تھے انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے اس آرٹیکل کے اندر لیجسلیچر نے اپنا مائنڈ جو ہے استعمال کیا ہے جی بلکل وہ ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن صرف تیس دن تک اور تیس دن کے بعد جو ہے یہ ڈیکلیئر ہو جائے گا اور وہ خود بخود جو ہے وہاں پہ جو ہے چلا جائے گا مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جس طریقے سے پہلے ہمارے پاس جو ہے اس قسم کی نظیریں موجود ہیں اور ہم اگر میں آپ کے اس پروگرام میں نہ آتا تو میں باقادہ طور پہ جو ہے پارٹی کی مجھے ہدایت ہے اس لیے کہ میں سینٹ کے اندر اپنی پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو فلور آف سا ہاؤس بھی جو ہے سینٹ پہ اٹھانا ہے اور گزارش کرنی ہے سینٹ چیئرمین سے کہ اس کا فیصلہ جلدہ جل کیا جائے اس لیے کہ اگر یہ حقیقت ہے ہم کہ یہ چار گاڑیاں جو ہے یہ باقادہ طور پہ رول کی خلاف وردی تو اس میں کوئی اتنی صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے بڑا کوئی لیگل ایسا لکونہ نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر یا اس سے مشاورت کر کے سیدھا سادھا کام ہے کہ توشہ خانے سے پوچھا جائے گاڑیوں کے باقادہ نمبر دیئے گئے ہیں اس کی پرائیس میں نے دیئے ہیں پورا انڈیکس جو ہے اس کے اندر میں نے لگایا ہے یہ وہ گاڑیاں ہیں اس وقت میں جو ہے انہوں نے انہوں نے دیئے اور جو رول کے بالکل خلاف ہے اس لیے کہ گاڑی آپ کبھی بھی کسی کو نہیں دے سکتے آپ آکشن کر سکتے ہیں باقادہ طور پہ نہیں اس طرح ہم نے جو آکشن کی ہے سواتی صاحب یہ جو ریفنس ایک راجہ پرویز اشرف صاحب نے جناب عمران خان صاحب کے خلاف بھیجا ہوا ہے یہ اس سے کس طرح مختلف ہے ان پر بھی یہی ہے کہ انہوں نے توشہ خانے سے چیزیں لیں اور آگے بیٹ دی انہوں نے تو بیچی بھی نہیں ہے یہ اس سے اس لیے مختلف ہے جی بلکل یہ اس سے بلکل مختلف ہے اچھا اور یہ اس کانٹیکس کے اندر مختلف ہے جی کہ وہاں پر جتنی چیزیں توشہ خانے میں بیچی گئیں باقادہ طور پہ اس کے پیسے جو ہے جمع کر آئے گئے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ رول آپ کو اجازت دیتے ہیں اچھا رول کے مطابق جو ہے وہ چیزیں جو ہے فروخت کی گئی ہیں اور پیمٹ کی گئی ہے اچھا میں پھر کہتا ہوں یہاں پہ رول دو چیزوں کے لیے آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں جو کمیٹی نے فائنڈنگ کی اس میں تو یہ کہا گیا کہ پہلے جیس فروخت کی اس کے بعد خریدی گئی ہے عباسی صاحب ذرا ایک منٹ ایک منٹ میں بڑا کرٹیکل چیز جو ہے پیش کر رہا ہوں بڑا کرٹیکل پھر آپ اپنا میں نے آپ کا سوال نہیں سکتا دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک انٹیک کبھی بھی آپ نہیں دے سکتے اور دوسرا گاڑی اپنی مرضی سے کبھی بھی آپ نہیں دے سکتے یہ وہ دو چیزیں سپیشل ہیں آپ کے ان رولز کے اندر توشہ خانہ رولز کے اندر صحیح اس کا جو ہے وہ رول ہے آپ اس پراسس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اوتھ آپ نے میرا مطلب ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو اوتھ اٹھائی ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ڈس آنسٹی کے زبرے میں آتا ہے اس اوتھ کی خلاف ورزی کیا آتا ہے اور اب اس کا اس کی سزا یہ ہے کہ اب وہ آہ نا اہلی کے مرتقب ہوئے ہیں اور وہ اس کے ممبر جو ہے سینٹ کے نہیں رہ سکتے سوال اب یہ ہے کہ اہمان صدر میں ایک ملاقات ہوئی اور ہمارے دوستوں نے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں کہ کامیاب رہی ملاقات اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں خاصے اضطراب میں ہیں اب وہ حلف لے رہے ہیں لوگوں سے کہ جی میں نے کال دینی ہے احتجاج کی اور آپ نے اس میں شریک ہونا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد اور درونے پردہ مفامت کے بعد کال کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے نمبر ون نمبر دو یہ کال بھی پچیس مئی کی طرح اگر ناکام رہتی ہے کیونکہ رانہ صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں انہوں نے کہا ریڈ زون میں فوج کے حوالے کر دوں گا اور باقی چالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایف سی کے پولیس کے وہاں موجود ہوں گے تو پھر تو الیکشن بہت دور جائیں گے آپ انظار کیوں نہیں کرتے بجائے اس طرح کی تصادم کی پالیسی مہادارہ کی پالیسی کے جو ملک و نقصان پہنچا رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو ارشاد صاحب آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ گزارش کروں اور آپ کے لیے بھی جی کہ میں پاکستان تاریخ انصاف کا مرکزی سینئر نائب صدر ہوں جی سینٹ میں پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا لیڈر ہوں جی اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جی تو کم از کم مجھے اس کا علم نہیں میں کل بھی عمران خان صاحب سے ملکی آیا تھا پرسوں بھی جو ہے اس سے ملکی آیا تھا آج جو ہے آج اور کل آج تو میں سینٹ کے اندر جو ہے مسروف تھا اور کل وہ جو ہیں چونکہ لاہور ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے علم کے اندر ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی یا اگر ہوئی ہے تو اس کا مجھے علم نہیں میں دونوں باتیں کرتا ہوں اگر ہوئی ہے اس کا مجھے علم نہیں میرے نالج کے اندر نہیں ہے پہلی مات تو یہ کر دوسری بات ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ حلف ہم تو یقین کریں کہ سر پر کفن باندھ کر تیار ہیں کہ اگر ملک اسی طریقے سے چلے گا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے کتنا بڑا خزانہ جو ہے لوٹا گیا ہے سولہ عرب کا کیس تھا سارے گیارہ سو گیارہ ہزا گیارہ گیارہ سو عرب چھوٹی رقم نہیں ہے جی اس کے خزانے کی اوپر جو ہے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کی اوپر جو ہے ڈاکہ پڑا جی اور یہ لوگ اپنے جو ہے کیس معاف کر رہے ہیں ایون فیلڈ میں اب بھی لے رہے ہیں اتنے قیمتی اپارٹمنٹ کے اندر بھی اب بھی رہ رہے ہیں لیکن آپ کو ٹریل دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا سسٹم جو ہے اور میں مقتدر اداروں سے یہ پوچھتا ہوں جی کیا یہ کیس ہمارا بنا ہوا ہے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں اور اگر ہمارا کیس نہیں بنا ہوا اور حقائق پہ مبنی ہے تو خدارہ قوم کو بتائیں جی کہ یہ قوم کے مجرم ہیں قوم یہ کرپشن کر کے جو ہے سارا کچھ بنایا گیا ہے تو میں یہ پورا پاکستان کیوں اٹھ کیا ہے کیوں حلف قرآن کے اوپر اس وقت جو ہے آپ کا پی ٹی آئی کا وفادار جو جو ہے وہ حلف لے رہا ہے کہ میں جان پر کھیل کر حقیقی آزادی جو ہے اس ملک کی حاصل کروں گا اس لیے کہ یہ ملک میرے رہنے کا نہیں ہے کہ جہاں پہ نیب کے سارے قانون کو اور میں گزارش کرتا ہوں اپنی عدلیہ سے کہ یہ انتہائی نازک موڑ ہے اور اس نازک موڑ کا ردی عمل جو ہے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سترہ جولائی کو بھی آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا تھری فورت میجارٹی ہم نے حاصل کی اب بھی اگر الیکشن جو ہے یہ سولہ تاریخ کو کرائیں گے انشاءاللہ تعالی آٹھ آٹھ کا دیکھ لیں ہم کوئی کمپین نہیں کر رہے ایک ہی مرد مجاہد عمران خان کی صورت کے اندر کھڑا ہے آپ انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں نتائج کیا ہوں گے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے ہم جو لیڈر شیپ ہیں نا تاریخ انصاف نے یہ پیچھے ہیں جی اس کے لیے عمران خان آپ جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو ہے میں نے میسیج بھیجا ہے کہ خدارہ جتنا ہو سکے کارکنوں کارکنوں سے ملیں گل ملیں اس لیے کہ یہ پاکستان کا فیچر ہے اور اب صرف تاریخ انصاف نہیں سر جی اب ہر جماعت کا ہر آدمی جس کو سیاست سے جو ہے نابلد ہے سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ آج باباں گی دہل آپ کو کہہ رہا ہے آپ کے میڈیو کو کہہ رہا ہے سوشل میڈیا کو کہہ رہا ہے آپ کے اداروں کو للکار رہا ہے مقتدر اداروں کو للکار رہا ہے میرے پاکستان کو بچاؤ ورنم اکربانی کے لیے سیار ہو سیار ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ سینیٹر عظم سواتی صاحب آپ کے بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ کسانوں کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور اس پر بھی بات کریں گے عمران خان کی جو پاپولر پولٹکس ہے کیا یہ دوبارہ پاور پولٹکس میں بدلے گی ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم گرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان بیبلز پارٹی کے سینئر عانوما اور سبائی وزیر سعید غنی صاحب نے بہت شکریہ سعید صاحب آپ کے وقت کے سعید صاحب ہم دیگر معاملات پہ بات کریں گے لیکن ابھی اطلاعات یہ آئی ہیں کہ عاصف وزرداری صاحب کے معاینے کے لیے باہر سے بھی کچھ ڈاکٹرز آئے ہیں یہ بتائیے گا اب ان کی صحت کیسی ہے اور کیا انہیں علاج کی غرض سے ملک سے باہر لے کے جایا جائے گا فیصل ان کی طبیعت میں بہتری تو آ رہی ہے اور یہ میں بتا دوں کہ آپ کے علمے ہوگا کہ جب وہ دبائی گئے تھے تو وہاں انہیں کوویڈ ہوا تھا اور اس کے بعد کوئی پوسٹ کوویڈ کامپلیکیشنز تھیں جس کے وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور ابھی وہ ہسپٹلائز ہیں فیلال میری معلومات کے مطابق پہار جانے کا کوئی پلین ان کا نہیں ہے وہ کراچی میں ہسپٹلائز ہیں اور ان کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے اچھا یہ فرمایا سعید گنی صاحب کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے بلدیاتی الیکشن کی سندھ میں ہونے اگلا مرحلہ ہونا ہے آپ کو چلے گئے عدالت میں کہ جی ہمیں التوا دیا جائے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے کیونکہ پولیس اور انظامیہ مصروف ہے سلاب کی جو ریلیف اور باقی ریہیبلٹیشن ہے وہ التواب کو نہیں ملا تو اب آپ یہ الیکشن کرائیں گے یا عدالتی حکم کا احترام کرتے ہوئے کرائیں گے الیکشن یا ابھی بھی آپ التواب اور مصر ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن بھی نہیں مان رہا اور کوئی اور بھی نہیں مان رہا اچھا عشاء صاحب ایک تو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ ہم عدالت میں نہیں گئے ہم عدالت نہیں گئے تھے ایکچولی ہوا یہ کہ آپ کے علمے ہیں کہ کراچی شہر میں جب انتخابات کروانے ہیں تو سیکیورٹی کے پرپس کے لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ جو پولیس فورس کراچی میں موجود وہ استعمال ہوگی بلکہ صوبہ سندھ کے دیگر حضلہ سے بھی پولیس کو ہم بلائیں گے کراچی میں الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے اچھا پچھلی مرتبہ بھی جب الیکشن کی ڈیٹ آئی تھی قریب تو اس وقت بھی سندھ پولیس نے اور ایڈمیسٹیشن نے یہ کہا کہ چونکہ پورے صوبے میں سہلاف کی صورتحال ہے اور وہاں پر پولیس بھی ڈیپرائی کیا ہوا ہے کیوں یہ ہم نے ایڈمیسٹیشن بھی وہاں بیزی ہے تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ الیکشن ہو سکے تو وہ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے آگے بڑا دی اس مرتبہ پھر جو ہے وہ آئی جی سندھ میں یہ خط لکھا حکومت سندھ کو کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ صوبہ سندھ کے دیگر ڈسٹک سے پولیس کو جو ہے وہ کراچی بلا سکیں اس لیے کہ وہ وہاں پر انگیج آؤڈیڈی اب وہ جو خط تھا اس کی روشنی میں ہم نے الیکشن کمیشن کو انفارم کیا اب اگر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ نئی جی تیز کو ہونے چاہیے تو ہم آئینی طور پر پابند ہیں اس بات کے جو ہمارے پاس مسائل ہیں محسر ہم وہ الیکشن کمیشن کو فرام کریں اور الیکشن کروائیں اچھا میں ایک چیز آپ کے علمے اور اضافہ کر دوں کہ اب تک جب سے یہ الیکشن کے مرائل شروع ہوئے لوکل گرمنٹ کے صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے عدالت سے رجوع نہیں کیا باقی تمام جماعتیں کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی طریقے سے عدالت کے سامنے ضرور گئی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ موخر کر دیے جائیں انہوں نے مختلف جو ہے وہ ہی لبانے کیے تھے تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ انتخابات ہو جائیں اور آپ کے علم ہے کہ جو پہلا فیز ہوا تھا صوبہ سندھ میں اس میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا اور جو دوسرا فیز بھی ہونے والا تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی کے ایک واضح اکثریت جو ہے وہ امیدواروں کی انپوز منتخب ہو چکی ہے اور کراچی میں بھی پیپلز پارٹی ہے جس کے امیدوار انپوز آئے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں آیا ایم کیم کا کوئی نہیں آیا تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں ایسی نہیں کہ ہم کوئی خوزانہ خاندہ سنید صاحب یہ ایک اور اسی زمن میں ایک اور سوال ہے پچھلے دنوں مرتضی وحاب صاحب نے بطور ایڈمیسٹریٹر کراچی استفعہ دیا کیا یہ ایم کیو ایم یا دیگر سٹیک ہولٹرز کے ساتھ کوئی اعتماد میں لینے کے بعد یہ دیا گیا یا انہوں نے کسی اور ریزن سے مستعفی ہوئے مرتضی وحاب صاحب نہیں وہ تو انہوں نے فیصل پریس کانفرس کی تھی اور اس میں انہوں نے شاید وجہ بتائی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں کوئی ایک پیٹیشن ہوئی اور وہاں پر یہ شیخ خدا پیر ہوئے تھے وہاں جو جیسے صاحبان نے بعد کہی اس کے بعد انہوں نے شاید مناسب سمجھا کہ جب انہیں کام کرنے کا موقع نہیں ملے آزادی کے ساتھ تو وہ اپنا عوضہ چھوڑ دیں تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا پھر پارٹی قیدت نے انہیں کہا کہ آپ فیلال اس کو کٹیو کریں تو اس وقت وہ کام کر رہے ہیں صحیح ہے اچھا فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو سلاب آیا ہے اس کی وجہ کرپشن ہے کیونکہ کرپشن کا ریٹ سندھ میں بہت زیادہ ہے اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں تباہی کم ہوئی ہے اور سندھ میں اس بڑی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ سب پیسہ جو ہے وہ لوگوں پہ لگنے کے بجائے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں فیضل اب اس بے تکی منطق پہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے خدا تعالیٰ کی اس قسم کی آزمائشیں کہیں پر کسی وقت بھی آ سکتی ہیں ہم بالکل یہ دعا نہیں کریں گے کہ اگر صوبہ سندھ کے لوگ زیادہ متاثر ہیں تو خدا نہ خاصتا کل جو ہے یہ مسئبت کسی اور صوبہ کے لوگوں پر آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن یہ خدا کی آزمائشیں ہوتی ہیں اس کو اس طرح سے سیاسی طور پر ایکسپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان ہوں یا ان کے پیروکار ہوں وہ انتہائی بے حس لوگ ہیں انہیں اس مشکل وقت میں بھی جب پوری قوم سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے کھڑی تھی وہ الیکشن الیکشن چلا رہے تھے وہ دھرنے دینے کی باتیں کر رہے تھے وہ لوگوں کو اکثار رہے تھے کہ آپ ان کی مدد نہ کریں وہ کوشش کر رہے تھے کہ جو حکومتی اہلکار یا وزیر یا منتخب نمائندے ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایک ریولٹ پیدا کریں لوگوں کے اندر تو یہ پی ٹی آئی کے اگر اس قسم کی سوچ ہے تو اس کو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن دہرحال اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جب وہ لوگوں کو مسئیبت میں چھوڑ کے ایک بلکل ایک گھٹیا قسم کی ساسد کرنے کی کوشش کرتے ہیں سعید گنی صاحب لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ بند باندھ لیتے ہیں ابھی گزر گائیں جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں عبادیاں ہو جاتی ہیں جو پانی نے اخراج کے راستے جو ہوتے ہیں پانی کے وہ بند ہو جاتے ہیں اس کی روک تھام تو حکومت نے نہیں کی اور پھر جو مینجمنٹ ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوتی صحیح طریقے سے کہ بھی اس طریقے سے عبادیاں بنائی جائیں کہ کل کو سیلا بھائے بارشیں ہوں تو اس سے تباہی نہ پہلے اجازہ میں آپ کی بات سے اختراف نہیں کرتا لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس مرتبہ جو بارشیں ہوئی ہیں بلوچستان میں یا سوپہ سندھ میں وہ ریکارڈڈ ہماری جو ہسٹری ہے نا کہ جب سے یہ بارشوں کا ریکارڈ ہونا شروع ہے اس میں کئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے تو یہ بارشیں جو ہوئی ہیں اس کا انتظام کرنا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے بھی بس کی بات ہے امریکہ میں ایک دو دن سے آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے بارشیں ہو رہی ہیں وہاں سہلاب آ رہا ہے توفان آ رہا ہے تو وہاں کیا تباہی ہوئی ہے کیوبا میں کیا تباہی ہوئی ہے دنیا کے اور بڑے بڑے شہر ہیں جب وہاں پہ کچھ ایک مقصود مقدار سے زیادہ بارش ہو جائے تو وہاں بھی مصریبتیں آتی ہیں دبائی میں ہوا ہے سعودی عرب میں ہوا ہے اسپین میں ہوا ہے یوکے میں ہو چکا ہے کہی مرتبہ تو یہ تو خیر اگر ہو جائے تو کوئی کس کو روک نہیں سکتا لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ابھی نہیں پچھلے شاید کئی دہائیوں سے پچاس سال سے ساٹھ سال سے ستر سال سے جو آبی گزر گائیں تھی قدرتی وہ ظاہر ہے جب اتنی بارش نہیں ہو رہی تھی اتنے سہلاب نہیں آ رہے تھے تو لوگوں نے اس کو آسانی کے ساتھ اپنے استعمال میں لے لیا اور وہ راستے انہوں نے بن ضرور کیے لیکن کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ اس طرح کی بارش ہوگی اس طرح کا سہلاب آئی کو دی نقصان ہوگا اب جب یہ آزمائی سر پہ آئی ہے تو وہ اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے جو دوسری مجھے موقع ملا کسی ایک علاقے میں ایک زلے میں جانے کے لیے مجھے وہاں جوٹی لگائی گئی تو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے منتخب نمائندے وہاں تھے یا وزیر تھے ان کی تمام کی زمینیں جو ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی تو اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کے وزیروں نے یا منتخب نمائندوں نے اپنی زمینیں بچا لیں وہاں کسی نے اپنی زمین نہیں بچائی وہاں جو سب کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوا اور ان کی زمینوں میں آج بھی ہوتنا ہی پانی کھڑا ہے جو کسی اور کی زمین میں کھڑا ہے تو یہ کہیں کہیں ضرور لوگ کرتے ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہوتا ہوگا جہاں جس کا ابھی ابھی سعید صاحب ابھی ذرا بتائیں عوام کو بھی بتائیں دیگر لوگوں کو بھی بتائیے کیونکہ ہمارے ساتھ شہری رحمان صاحبہ پچھلے ہفتے تھیں تو انہوں نے ایک بڑی ریلیسٹک بات کی انہوں نے کہا کہ پندرہ اکتوبر سے پہلے ہم تخمینہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اب صورتحال کیا ہے پانی کھڑا ہے تو کتنے فٹ کھڑا ہے اس کے اخراج کیلئے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں اس پانی کو نکلنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا اور گندوں کے فصل جو ہے وہ خریف کی فصل ہو پائے گی کاشت ربی کی فصل ربی کی فصل ربی کی فصل میں یہ آپ سے بتا دوں کہ پانی کے اخراج کے ظاہرے جو قدرتی راستے ہیں پانی وہیں سے جائے گا نہروں کے ذریعے جائے گا سمندر دریاں میں جائے گا سمندر میں جائے گا پھر اس کے بعد دریاں میں جائے گا پھر سمندر میں چلا جائے گا اب جب تک وہ پانی ہمارے باس کوئی ایسا ایکوپنٹ نہیں ہے کوئی ایسا جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر پانی کو ڈسپوز آف کر دیں اور لیکن اگر آپ بات کریں گے ایک مہینہ پہلے کی اور آج کی تو زمین پانی زمینوں پر کم ہوا ہے لیکن اب بھی پانی بہت موجود ہے ہماری کوشش یہ ہے اللہ کرے کہ بس میں کامیاب ہو جائیں کہ اکتوبر کے مہینے میں ہم یہ پانی سارا خوش کر لیں اچھا ہو یہ رہا ہے کہ جو زمین کی آپ جو فصل کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جتنا پانی کھڑا ہے اس میں فصل کا ہونا تو مشکل ہے لیکن کئی لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس لیٹسے کوئی پچاس اکر زمین ہے تو وہ اپنی اس پچیس اکر زمین کو جو ہے وہ ڈبو رہے ہیں پانی ادھر لے کے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی آدھی زمین کو جو ہے وہ کلیر کر لیں اور وہاں پہ اپنی فصل کر لیں تو فصل ان کی پوری نہیں ہوگی لیکن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فصل ہو جائے گی تو کوشش ہے کہ ہم یہ کر لیں لیکن یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے کہ اگلے دس پندرہ بیس دن میں پانی سارا نکل جائے گا کمی ضرور آئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں کافی ساری زمینوں جو ہیں وہ پانی سے خالی کریں تاکہ نئی فصل جو اس پر کاشت ہو جائے آخری سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ اتنا بڑا علمیہ ہوا ایک طوفان تھا بیرونی امداد ہمیں جو ملی ہے وہ اس اتنی ہے کہ ہم ریہیبلٹیشن کا بحالی کا کام اتمنان بخش طریقے سے کر سکیں کیا ہم اپنے وسائل سے اور بیرونی امداد سے یہ عبادکاری مناسب وقت میں کر لیں گے اشارت عارف صاحب اس وقت جو تخمینہ رفلی لگایا گیا ہے جو مختلف مائرین نے لگایا ہے پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے تیس ارب ڈالر کا بتایا ہے جو نقصان ہمیں ہوگا تیس ارب ڈالر اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی ہمیں تیس ارب ڈالر نہیں دے سکتی اس میں بہت بڑی عقم ہے تو کوشش تو یہ کی جاری ہے کہ فیزز میں ظاہرے کے پہلے پانی نکالیں تاکہ زمین کاشت ہو جائے لوگوں کو روزگار پھل جائے اس کے بعد جو گھر لوگوں کے بالکل صفحہ استی سے مٹ گئے ہیں ان کے گھر کوئی بنا کے دے دیں تو کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو بھی بیرونی امداد آئی ہے وہ بالکل بھی ناکافی ہے اور اس سے ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن اچھی چیز جو ہے ہماری قوم کے اندر جذبہ اللہ تعالی نے دیا ہے اچھی چیز یہ ہے کہ مختلف تنظیمیں مختلف لوگ اپنے اپنے حصے کا جتنا وہ کر سکتے ہیں کسی نے کوئی علاقہ لے لیا کہ ہم سو گھریاں بنا دیں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم دو سو بنائیں گے کوئی کہہ رہا ہے ہم پانسو بنائیں گے تو اس طرح سے وہ لوگ مدد کر رہے ہیں اور حکومت اپنے طور پر جتنا بھی وہ ہو سکے گا ہم بھی کریں گے تو کوشش ہماری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید کئی برس لگیں گے ہمیں اس بارش اور سہلاب کے نقصانات کو پورا کرنے میں جی ٹھیک بہت شکریہ سعید غنی صاحب سینئر راکستان بیمز پارٹی سبائی وزیر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم گرتے ہیں ارشاد صاحب عساق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ دو سو روپے سے نیچے آ جائے گا ڈالر اور پھر ساتھوں نے یہ بھی کہہ دی آئے میں جانوں اور میں جانوں پہلے بھی میں نے ڈیل کیے مجھے اس بات کا تجربہ ہے بہت اچھی بات ہے اب یہ جو ڈالر نیچے آ رہا ہے فرق کیا ہے کہ مفتا صاحب جب تھے تو اس وقت بھی حکومت یہی تھی پالیسز یہی تھی ڈالر نیچے نہیں آ رہا تھا عساق ڈار صاحب آئے ہیں اور بتدریج ایک دن بھی ڈالر اوپر نہیں گیا وہ مسلسل نیچے آ رہا ہے ایک روپیہ کر کے ڈیڑھ روپیہ کر کے دو روپیہ کر کے دو وجوہات ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ مفتا صاحب کمرشل بینکوں کو روک ہی نہیں رہے تھے سب سے زیادہ جو کمائی کی ہے ہماری اطلاعات کے مطابقے سارے ایویسوڈ میں آٹھ بینکوں نے آج گورنر سریٹ بینک نے بھی کہا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں سٹا کھیل ہے آٹھ کمرشل بینکوں نے باقیوں نے بھی کیا ہوگا لیکن سب سے زیادہ تھا اس کو کوئی روک نہیں رہا تھا ایک مسئلہ تھا دوسری بات جو سینٹ کمیٹی میں آئی کہ جو ایکسپورٹر ہے آئی ٹی کا ان کی بعض مرعات جو عمران خان کے حکومت میں ان کو ملی تھیں جس کی وجہ سے ڈالر آ رہا تھا انہوں نے وہ ختم کر دیں ٹیکس لگا دیئے وہ جو آئی ٹی ایکسپورٹر ہے اس نے اپنا رقم وہاں ملک سے باہر روک لیا اور شوکت اترین صاحب کے بقول تین سے چار رب ڈالر تین سے چار رب ڈالر اگر وہ ملک کے اندر آ جاتا تو آپ دیکھنے کے اس کے کیا فواہد لیکن بجٹ میں تو انہوں نے آئی ٹی پہ کوئی ان کو تو ایزڈیٹس رہنے دی تھا پھر بعد میں میرا خواہد انہوں نے کیا کچھ کیا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے ان کو جو تھی مرات تھی ہیں فریلانسر خاص طور پر ان کو شکایت ہے یہ کہ ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں ہوا تیسرا جو انسرٹنیٹی ہے انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر سیاسی ہر بندہ روک کے بیٹھا ہوئے جس کے پاس یہاں ڈالر تھا بلکہ اس نے خریدا کہ ڈالر ہی ایک محفوظ چیز ہے میں لے لوں اور باہر جس کا تھا وہ ملک میں واپس نہیں لیا یہ بھی ایک وجہ تھی اور تیسری چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مفتا صاحب کا وہ کنٹرول نہیں تھا باوجود جو جنابی اسحاق دار صاحب کا وزارتوں پر ہے بیوروکریسی پہ ہے اور بزنس کمیونٹی میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی ایک اہم ترین وجہ ہے کہ کراچی کی خاص طور پر بزنس کمیونٹی جو ہے اعتماد کرتی ہے ان پر وہ اعتماد کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں اعتماد کرنے سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں ڈرتے کس بات سے کہ ان کو بازو مرونہ آتا ہے کیونکہ وہ اکیلے وزیر خزانہ نہیں ہیں وہ نوازشی صاحب کے دور میں بھی ڈیفرکٹو وزیر اعلیٰ تھے وزیر اعلیٰ تھے اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ساری 27 رائیس وزارتوں پر ان کا کولڈ ہوگا کنٹرول ہوگا تو اس کی وجہ سے ڈالر نیچے آ رہا ہے لیکن یہ زیادہ دیر آ نہیں سکتا اگر حقیقی معنو میں اقدامات نہیں ہوتے کہ مثال کے طور پر یہ تین چار رب ڈالر جو باہر پڑا ہوا ہے جو واپس نہیں آتا آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی کیونکہ ریکارڈ یہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کا اور جناب اسحاق دار صاحب کا کہ یہ ایکسپورٹر کے ایکسپورٹ کے دشمن ہیں ان کے دور میں ایمپورٹ بڑھ جاتی ہے ایمپورٹر کو فیدہ ہوتا ہے ایکسپورٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو رقصان ہو رہا ہوتا ہے اب تو خیر ایمپورٹر کو بھی انہوں نے اچھا خاصا سکویز کیا ہوئے تو اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھتی آپ کی ریمیٹنسز آپ کے نہیں بڑھتے آپ کا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ کم نہیں ہوتا تو اس کے بعد تو آپ ڈالر کو زیادہ زیادہ نہیں رکھ سکتے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا آئی ایم ایف جو نگرانی کر رہی ہے وہ مطمئن ہے کہ یہ نیچرلی ڈالر پیچھے آ رہا ہے یا اس کو ایم ایف نے ویسے اپنی علامیہ جاری کی ہے کی ہے کہ آپ نے جو اس دفعہ تیل پر جو لہوی نہیں لگائی تو وہ ایک خلاورزی تو ہے وہ وعدوں کی پاسداری چاہے گا ایم ایف نے یہ کہا ہے لیکن اب سلاب کو لے کر وہ دوبارہ اس پر پالیسی پہ آئیں گے وہ تو جب دیکھیں پالیسی جب تیع ہوگی تب ہوگی نا اب تک تو جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو وہاں سے بھی بازو مرودہ جائے گا آپ کا اور ایک چیز جو فاچوی صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے اور شورت بھی ہے کہ ماضی میں وہ جو آداد و شمار ہوتے ہیں فگر فجنگ وہ بھی ایک الزام لگا ہے جناب عساق دار صاحب پہ اگر وہ اس طریقے سے کریں گے تو میرا نہیں چاہتے نہیں فگر فجنگ کی کس پہ کر رہے ہیں ابھی تو آئے ہوئے ہفتہ ہوگا ہے ان کو نہیں ابھی نہیں میں آگے وہ تو بجٹ میں تو عداد و شمار کا گھرگ دنیا ہے نہیں اس میں بھی اس میں بھی شوکترین نے کہا کہ آپ انہوں نے آپ اعلان کر دیا ہے کہ بجلی جو ہے ہم نے سستی کر دی ہے وہ بل تو بڑھ رہے ہیں کیسے سستی ہو گئے صحیح ہے یہ صرف شو کرنے کے لیے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے ترشاہ سے پروگرام کے ٹائم ختم ہو گئے بہت شکریہ آپ کا آج کے بر اتنا ہی اجازت دیجئے موسیقی